اچھا کہتے ہیں کمیشن کے کام درست ہے یا نہیں کیونکہ اس میں صرف فائدہ ہے نقصان نہیں تو کیا جائز ہے لوگوں کا یہ ایک مزار بنا ہے کہ جس کام میں ہمیشہ فائدہ ہو تو وہ سود میں آتا ہے یا جیسے بینک پہ پیسے رکھے تو وہ صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتے ہیں بس انسینٹ ہے اس پہ آتا ہے سود آتا ہے اس سے بالکل غلط ہے اب ایک بندہ ہے اس نے گھر رکھا ہے رینٹ پہ دیا ہے اب رینٹ پہ گھر رکھا ہے دیا ہے تو اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے بس آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے رینٹ آتا ہے یا کسی کو اس نے گاڑی دے دی تو وہ ابھی گاڑی چلائے تو وہ اس کو پیسے دیتا ہے تو اس میں بھی تو صرف فائدہ ان کو آتا ہے گاڑی پہ پھر بھی لگ جاتے تھوڑے بڑے چھوٹے موٹے پیسے بہرحال کمیشن والا کام بالکل درست ہے ہوا ہے ایسا کمیشن بندہ ہر جگہ پہلے ہاں دونوں پارٹیز کو پتا ہو کہ یہ بندہ کام کرنے والے یہ کمیشن ہے سن ہو کہ ان سے بھی کمیشن لے لے ان سے بھی لے لے یہ غلط ہے اچھا کہتے کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو رفع علیہ دین کی حدیث نہیں پہنچی تھی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایسی حدیث کہاں پہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو اتنے بڑے محاقق انسان تھے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیسے اس کا جو فقہ ہے وہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو صاحب Sوا کے نعلیئن اس کو بولتے تھے کہ وہ نبی پارٹیز فائل کا مسوعب نبی پارٹیز فائل جب بیٹھے تھے تو اس کے لیے تاکیاں رکھنا نبی پارٹیز فائل جب اٹھتے چلتے تھے تو اس کے لیے نعلیئن مبارک رکھنا جوتیں مبارک رکھنا وہ یہ کام کرتا تھا تو جو بندہ یہ کرتے تو اتنا خریب وہ نبی پارٹیز فائلہ علیہ کے ساتھ انباد میں آئے تھے اور وہ حدیث لکھتے بھی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے دیکھتے تھے اور عمل میں لاتے تھے ہمارا سارا جو فقہ ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کا ہے وہ کوفے کا ہے امام اور کوفے میں کتنے بڑے بڑے امام آہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اپنے بیان کرتے ہیں داستانوں کے تھے کہ آہ آہ میں مثلا بغداد بھی گیا تھا آہ اراک بھی گیا تھا بغداد بھی گیا تھا اس طرح گنتا ہے کہ اتنی دفعہ مثال ایران گیا تھا اتنی دفعہ میں مکہ گیا تھا اتنی دفعہ مدین لیکن جب کوفے کا ذکر آتا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ میں کوفے کتنی دفعہ گیا تھا مطلب اتنی زیادہ دفعہ وہ کوفے میں گیا تھا امام وحنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو اس ٹم کوفہ مرکز تھا دین کا اور اگر کوئی ایسی حدیث آئی بھی ہے امام وحنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نہیں پہنچی تھی مثال تو صاحبین جو تھے وہ اس سے پھر کرتے تھے اس کے خلاف چلتے تھے اور استدلال بھی علماء ان کی حدیث پر فتوہ دے دیتے تھے کہ امام مونیقان حمد اللہ علیہ کے مسئلے کو نہیں دیکھنا ہے صاحبین کے مسئلے کو دیکھنا ہے بارال اور جو امام ابو حنیفر حمد عبداللہ عبداللہ ابن مسعود رجوع ابراہیم ناخہ ہی تھے وہ کتنے بڑے تابعی تھے کتنے صاحب ہیں اس نے دیکھے تھے وہ بھی رفعالیدین کے نہیں قائل القما اسود جو بڑے تابعی تھے وہ بھی رفعالیدین کے قائل نہیں تھے تو بڑے ایسے لوگ تھے ایسے آج کل یہ بتاتے ہیں یہ ایک اختلافی مسئلہ اس کو اگر اختلاف میں رہے تو ٹھیک ہوتا ہے اگر کوئی کرے تو بھی ٹھیک ہے نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اس میں لڑے تو یہ غلط بات ہے کہتے خنزیر کا نام لینے سے بندہ ناپاک ہوتا ہے کہتے چالیس دن نماز نہیں ہوتی انہیں بالکل غلط ہے ہاں اس کا نام ایسا نہیں لینا چاہے چونکہ یہ ایک گندہ جانور ہے اور بے حیاء جانور ہے جو اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے تو غلط ہے اس کا نام لینا اچھا سود کے پیسو سے غریب کا علاج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے ہاں سود کے پیسو سے غریب کا علاج کر سکتا ہے لیکن ثواب کو امین نہیں رکنا ہے چونکہ قرآن میں صریح آتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے اس پیسو کے بارے میں آتا ہے سود کے بارے میں اب ایک بندہ اس پہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ایک اتنی سخت اور وعید ہے اور اس کے وہ اسی پیسو پہ لوگوں کا علاج کرے کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا نیک کام ختم ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں چاہیے اچھا کہتے ہیں کہ موسیقی یا فلم دیکھنا تاکہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے تو یہ دیکھ سکتا ہے نہیں بلکل نہیں دیکھ سکتا نہ موسیقی سے بندہ جہاد کے لیے تیار ہو سکتا ہے نہ فلم دیکھنے سے جہاد فلم یہ بالکل غلط ہے اور جہاد کو دیکھنا جہاد کو تیار ہونا ہے تو صحابہ کے واقعات دے کے صحابیات کے واقعات دے کے اس سے بندہ تیار ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے